حدیث نمبر 392 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں پہ جب وہ اس کا اقرار کر لیں اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگیں اور ہمارے قبلہ کی طرف نماز میں مو کریں اور ہمارے زبیہ کو کھانے لگیں ان کا ہون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہو گئے مگر کسی حق کے بدلے اور باطن میں ان کا حساب اللہ پر رہے گا